ناظرین حاضروں آج پھر ایک ایسی ویڈیو کے ساتھ جس کا تھمنیل آپ نے دیکھ لیا کہ آج ہم کس طرح کا ڈیزائن کرنے والے دوستو آج ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے چلیے پھٹ پھٹ سے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے دوستو آپ کو ضرورت پڑتی ہے پکسل لیپ کی پکسل لیپ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جاتا ہے اور پلے سٹور سے بھی آپ کو یہ آسانی سے مل جاتا ہے چلیے ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے اس کنٹر فیش آپ کے سامنے نظر آتا ہے یہاں پر آپ کو نیو ٹیکس دیکھنے کو ملے گا نیو ٹیکس پر آپ کو دو مرتبہ کلک کرنا ہے تو آپ اس پیج پر پہنچ جائیں گے اب یہاں سے وہ نام آپ لکھ لیں گے جو آپ لکھنا چاہتے ہیں اس کا پہلا اکثر آپ لکھیں گے جیسے کہ میں یہاں پر آر لکھ لیتا ہوں یہاں پر میں نے آر لکھ لیا ہے اور میں اس کو اس طرح سے بڑھا کروں گا اب میں اس کا فاؤنٹ چینج کروں گا فاؤنٹ چینج کرنے کے لئے آپ اے والے اوپشن پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد تھوڑا سکرول کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر ایک اے بی والا اوپشن آپ کے سامنے آئے گا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ والا اس پر آپ جیسے کلک کریں گے یہاں پر پہنچ جائیں گے آنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر آپ کو بہت سارے فاؤنٹ دیکھنے کو ملیں گے لیکن آپ کو یہاں پر می فاؤنٹ پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ دیکھیں گے بہت سارے فاؤنٹ ہے ان کو یہاں پر کس طرح سے لیا جاتا ہے آپ جب اس کو اوپن کریں گے تو یہاں پر می فاؤنٹ میں تو آپ کو یہ خالی ملے گا یہاں پر یہ فاؤنٹ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے یہاں پر کس طرح سے لاتے ہیں اس پر میں نے پوری ویڈیو بنائی ہے ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں اسے دیکھ کر کے آپ اچھی طرح سے سیکھ پائیں گے آج میں جو فاؤنٹی یوز کر رہا ہوں اس کا بھی لنک ڈسکرپشن میں اب وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اس طرح سے اسٹول کر سکتے ہیں جس طرح کہ میں نے ویڈیو میں بتایا میں یہاں پر اس طرح سے یہ آر رکھ لوں گا اس کے بعد مجھے باقی جو لکھنا ہے وہ بھی اکثر یہاں سے ڈالوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کونے میں ایک پلس کا ایکنیں اس پر کلک کروں گا تو ٹیکس یہاں پر لکھا ہوائے گا اب یہاں سے جو باقی بچ رہا ہے میں وہ یہاں سے ڈال لوں گا چلیے میں اس کو بھی یہاں سے ڈال لیتا ہوں اس طرح سے نیو ٹیکس پر کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد اس پیج پر آ جائے گا اور باقی جو بچا ہے وہ یہاں سے آپ اس طرح سے ڈال لیں گے جیسے کہ میں یہاں پر راشد لکھنے والا ہوں تو باقی کا جو اکثر تھا وہ میں نے اس طرح سے لے لیا اب میں اس کا بھی فونٹ چینج کروں گا فونٹ چینج کرنے کے لئے سیمپل ہی آپ کو اے بے والے اپشن پر جانا ہے می فونٹ میں جانا ہے اور یہاں سے بھی جو فونٹ میں یوز کر رہا ہوں اس کا ویلنگ آپ کو ڈسکریپشن میں مل جاتا ہے آپ اسے وہاں سے جا کر کے ڈاؤنلوڈ اچھی طرح سے کر لیں گے یہاں پر میں نے ایک اے چھوڑ دیا ہے میں اس کو بھی یہاں سے اس طرح سے ڈال لوں گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ راشد ہو چکا ہے اس طرح سے مجھے راشد ہی ڈالنا تھا کیونکہ تھمنیل میں میں نے آپ کو راشد ہی دکھایا کہ اس کا ڈیزائن کس طرح سے بناتے ہیں اب میں اس میں اور اکثر ڈالنے والا ہوں نے کے ڈال لیا ہے میں اس کو یہاں پر اس طرح سے لیا ہوں گا اور یہ اس کا بھی فاؤنٹ چینج کروں گا سیمپلی اے بی والے اپشن پر جاؤں گا اور جانے کے بعد میں فاؤنٹ میں جاؤں گا اور یہاں سے جو فاؤنٹ میں یوز کر رہا ہوں ان کا بھی لگ آپ کو ڈسکریپشن میں مل جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ آ چکا ہے میں تھوڑا اس کا رول کروں گا تو یہاں پر 3D آپ کو دیکھنے کو ملے گا آپ اسے اس طرح سے پلٹ دیں گے تو صحیح کا جو نشان اس پر آپ کلک کر دیں گے اور اس کو بھی بڑا اس طرح سے کر لیں گے اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ اس طرح سے سیٹ ہو چکا ہے اب میں پھر سے اس میں اور ٹیکس ڈالنے والا ہوں تو آپ اس پر کلک کریں گے اور اس کو بھی یہاں سے میں اس میں کے ہی ڈال لیتا ہوں جیسے کہ میں نے یہاں سے ڈال لیا ہے اس طرح سے اور اس کا بھی میں فاؤنٹ چینج کروں گا تو آپ فاؤنٹ چینج کرنے کے بعد کس طرح سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا چلیے میں وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں سے میں یہ والا فونٹ یوز کروں گا تو آپ دیکھیں گے یہاں پر یہ اس طرح سے بن کر کے آ جائے گا اور میں اس کو اس طرح سے یہاں پر لگا دوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ لگ چکا ہے اور میں اس کو تھوڑا سکرول کروں گا تو آپ دیکھیں گے یہاں پر ایک شٹروک والا اوپشن ہے اس پر میں کلک کروں گا سیمپلی تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا صحیح کا جو نشان اس پر کلک کر دوں گا اب ان کی میں یہاں سے ڈبلگیٹ بنا ہوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو یہ جو آئیکن ہے اس پر کلک کروں گا یہاں سے ڈبل لیئر والا افشن آپ کو دیکھ رہا ہوگا اس پر کلک کر کے ان کو اس طرح سے ڈبل کر کے ان کو یہاں پر اس طرح سے میں لگاؤں گا تو اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں ان میں اس طرح سے ہی جتنے یہ اکثر ہے ان کو ڈبل کر کے اس میں لگا لوں گا تو دیکھ سکتے ہیں میں نے اس طرح سے لگا لیا ہے اب میں پھر سے پلس پر کلک کروں گا اور فروم گیلری پر میں جاؤں گا جانے کے بعد جو میں پینجی یوز کروں گا ان کا بھی لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے آپ وہاں سے جا کر کے ان کو بھی ڈاؤنلوڈ کر لیں گے چلیے میں وہ پینجی بھی یہاں سے لے لیتا ہوں اس طرح سے آپ دیکھیں گے یہ آ جائے گی یہاں سے اس کو کٹ کر لوں گا اتنی مجھے چاہیے تو میں اس کو یہاں پر اس طرح سے کٹ کر لوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ آ چکا ہے اب میں کیا کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک بیچ والا جو اپشن ہے یہ والا اس پر میں کلک کروں گا تھوڑا اسکرول کروں گا اسکرول کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر یہ والا اپشن ہے اس پر کلک کر کے اس کو انیبل کر دوں گا تو یہاں سے جو وائٹ ایریا تھا وہ یہاں سے ریمیو ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ اس طرح سے آ چکا ہے اس کو میں یہاں سے چھوٹا کر کے اس طرح سے جہاں پر بیچا ہے آپ وہ لگا سکتے ہیں میں اس کو یہاں پر اس طرح سے لگاؤں گا لگانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے تھوڑا اور ادھر کو سکرول کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر ایک کلر والا اوپشن اس پر کلک کر کے اس کو بھی انیبل کریں گے اور یہاں دوبارہ سے آپ وائٹ لے لیں گے تو یہ اچھے فینشنگ میں آ جائے گا اس کے بعد اب آپ کیا کریں گے آپ کو کچھ اور اس میں ڈالنا ہے جو میں ڈالنا ہوں ان کی سب کی پی این جی میں نے ڈسکرپشن میں دے رکھی آپ وہاں سے جا کر ان کو اچھی طرح سے ڈاؤنلوڈ کر لیں گے چلیے میں یہ بھی لگا لوں گا آپ دیکھیں گے اسی طرح سے یہ بھی کرنا ہے بیچ والے اوشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے اس کو انیبل کریں گے تو یہ اس طرح سے آ جائے گا اور اس کا کلر بھی آپ وائٹ ہی کریں گے کلر پر کلک کر کے اس کا میں کلر وائٹ کر دوں گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ اس طرح سے آ چکا ہے میں اس کو یہاں پر اس طرح سے سیٹ کروں گا یہ یہاں پر اس طرح سے سیٹ ہو چکا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو سیمپلی اس والے اوپشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے ٹراسپرینٹ والے اوپشن اس پر کلک کریں گے اور آپ جائیں گے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہاں پر جانے کے بعد سیو ایسے ایمیج پر کلک کریں گے ڈیفولٹ پر کلک کریں گے ایلٹرہ پر کلک کریں گے سیوٹو گیلری آپ اس کو کر دیں گے تو یہ آپ کی گیلری میں سیو ہو جائے گا اب آپ کو ضرورت پڑھنے والی ہی ایک اور اپس کی جس کا نام ہے پی ایس سی سی اس کا بیلنگ آپ کو ڈسکریپشن میں مل جاتا ہے وہاں سے جا کر کہ آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے جب اس کو آپ اوپن کریں گے تو کچھ اس طرح سے اس کا انٹرفیش آپ کے سامنے نظر آئے گا آپ کو سیمپلی یہاں پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد فوٹو لیبریری آ جائے گا اس پر آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو آپ کی لیبریری میں لے کر کے چلے جائے گا آپ یہاں سے وہ فوٹو چوز کریں گے جس پر آپ ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں چلی وہ فوٹو میں یہاں سے لے کر کے آ جاتا ہوں تو میرے پاس یہاں پر یہ فوٹو ہے میں اس کو یہاں سے ایڈ کر لیتا ہوں آپ دیکھیں گے یہاں پر یہ ایڈ ہو چکا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو سیمپلی اس والے اوپشن پر کلک کرنا یہ والا اوپشن آپ دیکھ سکتے ہیں لیئر والا اس پر کلک کرنے کے بعد جو پلس کا ایکنہ ہے اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اور دوبارہ سے آپ کو یہاں پر دو مرتبہ کلک کرنا ہے جب آپ کلک کریں گے تو پھر سے آپ اس پیج پر پہنچ جائیں گے یہاں سے آپ نے پکسل لیب میں جو نام بنایا ہے آپ اس کو یہاں پر لے کر کے آ جائیں گے پکسل لیب پھلے فولڈر میں آپ کو وہ سب سے نیچے ملے گا چلیئے میں جلتی سے لے کر کے اس کو بھی آ جاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ اس طرح سے یہاں پر آ جائے گا میں اس کو یہاں پر اس طرح سے سیٹ کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے یہ اس طرح سے سیٹ کر لیا صحیح کا جو نشان سیم پل اس پر کلک کر دوں گا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ لیئر والے اوپشن پر ہی دوبارہ سے کلک کرنا ہے پلس والا جو آئی کا نہیں دوبارہ سے اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے ڈبلیگیٹ لیئر آپ کو اس پر دو مرتبہ کلک کرنا ہے اس کی دو ڈبلیگیٹ لیئر آپ کو بنا لینی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کی تین ڈبلیگیٹ لیئر ہو چکی ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے سب سے اوپر کی لیئر پر کلک رہنے دینا ہے اور جانا ہے آپ کو ایف ایکس میں چلی میں گیا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا اس والے اپشن پر کلک ہے تو آپ کو اس والے پر کلک کر دینا ہے اس پر آپ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کونے میں یہاں پر لائٹنگ والا ایک اپشن ہے اس پر آپ کلک کر دیں گے یہ جو آئیکن بنا ہوئے آپ اس کو اس طرح سے یہاں پر رکھ دیں گے اور صحیح کا جو نشان اس پر آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ کو پھر سے لیئر والا اپشن اس پر کلک کرنا ہے اب آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد نورمل پر آپ کو کلک کرنا ہے اور یہاں سے اس کا موڈ آپ کو کر دینا ہے اسکرین کرنے کے بعد دوسری لیئر پر آپ کو کلک کرنا ہے پھر سے آپ کو جانا ہے ایف ایکس میں ایف ایکس میں جانے کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر ایک ڈروپ شوڈوں کا ایک افشن ہے اس پر آپ کلک کر دیں گے کلک کرنے کے بعد صحیح کا جو نشان ہے سیمپل آپ اس پر کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پر اس پر کلک کرنے کے بعد نورمل پر پھر سے آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد اس کا موڈ آپ کو کر دینا ہے ملٹپلے کرنے کے بعد تیسری لیئر جو ہے آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اور جانا ہے دوبارہ سے ایف اکس میں میں نے اس پر کلک کیا میں گیا ایف اکس میں اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر ایک بیول والا اوپشن آپ کو دیکھنے کو ملے گا آپ سیمپل اس پر کلک کریں گے اور ڈسٹینس اس کا بلر جو ہے آپ بائیس کر دیں گے کلر جو ہے آپ اس کا بلیک کریں گے اور ڈسٹینس بھی آپ اس کی تھوڑی سی بڑھا دیں گے آپ اتنی رکھ سکتے ہیں صحیح کا جو نشان ہے سیمپل اس پر آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد دوبارہ سے پھر سے آپ بیول اس میں لگا دیں گے ایک مرتبہ سے اور پھر سے آپ اس میں بیول لگا دیں گے میں نے یہاں پر تین بیول اس میں لگا دی ہیں صحیح کا جو نشان اس پر کلک کر دیا اب آپ کو کیا کرنا ہے سیمپل لیئر والے اپشن پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد پھر سے آپ کو اس پر کلک کرنا ہے نورمل جو ہے اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اور پھر سے آپ کو یہ یہاں پر لائٹنگ والا جو اپشن اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے تو ہمارا جو فاؤنٹ ہے وہ کچھ اس طرح سے چمکنا شروع ہو اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو جو پہلے والی فرسٹ لیئر تھی آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اور جانا ہے آپ کو ایف ایکس میں چلی میں اس پر کلک کرتا ہوں پہلے میں لیئر جو فشٹ ہے اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور ایف ایکس میں جاتا ہوں جانے کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر گلوالا جو اپشن ہے آپ کو سیمپلی اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے کلر جو ہے اس کا آپ وائٹ کر دیں گے اور بلر جو ہے آپ اس کا یہاں پر زیرو پوائنٹ ٹو کر دیں گے یا 2.0 بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور صحیح کا جو نشان اس پر آپ سمپلی کلک کر دیں گے تو یہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو بیچ کی لیئر ہے آپ کو اس پر سمپلی کلک کرنا ہے اور اس کو کلک رہنے دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ جیسے ہی یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے بہت سارے موڈ آتے ہیں آپ کو اس پر کلک رہنے دینا ہے جو میجک ٹول بولا جاتا ہے اور جو اس کو جوم کریں گے ہم تھوڑا سا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اپشن اور ہے یہ والا آپ اس پر جیسے کلک کریں گے تو یہاں سے ایک پلس کا آئیکن اس پر بن جائے گا اب یہاں سے آپ اس طرح سے سیلیکٹ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں جوم کر کے آپ کو دکھا دوں اس نے یہاں پر سیلیکٹ کر لیا باری باری سے آپ ان کو اس طرح سے سیلیکٹ کر لیں گے یہ بیچ کا جو فول ہے آپ اس کو رہنے دیں گے اور اس میں جو اس کے برابر کا ایریا ہے آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے چلیے میں یہاں سے اس طرح سے میں نے یہ سیلیکٹ کر لیا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اس پر کلک کرنا ہے یہ جو اوپشن ہے ایف ایکس کا آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اب آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹائلیز میں کلک کرنے کے بعد آپ نیچے دیکھیں گے یہاں پر ایک اوپشن ہے یہ والا آپ کو سیمپل اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے کلر جو ہے اس کا آپ ریڈ رکھ سکتے ہیں اس کا آپ بلیک ہی رہنے دیں اور جس کا بلیک ہے آپ اس کو یہاں پر ریڈ کر سکتے ہیں اس طرح سے ہو جائے گا صحیح کا جو نشان اس پر آپ سمپلی کلک کر دیں گے پھر سے دوبارہ سے ایف ایکس میں جائیں گے اور یہی پر آپ کو کلک کرنا ہے دو تین مرتبہ آپ کو یہاں پر اس طرح سے کلک کر دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے دو تین مرتبہ کلک کیا تو اس کی جو لائننگ بنی ہے یہ تھوڑی بڑی ہو چکی ہے صحیح کا جو نشان سیمپلی آپ اس پر کلک کر دیں گے اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو جانا ہی یہاں پر یہ والا جو اپشن ہے اس پر جانے کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر ایک اپشن آپ کو ملتا ہے آپ اس پر سیمپلی کلک کر دیں گے اور اس کو تھوڑا جوم کریں گے اس طرح سے پھر سے آپ کو یہاں پر جو لائننگ بنائی ہے آپ کو ان پر کلک کرنا ہے اس طرح سے یہ ان کو سیلیکٹ کر لے گا چلیے میں ان کو بھی اس طرح سے کر لیتا ہوں جس جس میں آپ کلر کرنا چاہتے ہیں وہی آپ سیلیکٹ کریں جس طرح کے میں سیلیکٹ کر رہا ہوں اس طرح سے آپ ان کو باری باری سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں چلیے میں ان کو سیلیکٹ اس طرح سے کر لیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیلیکٹ ہو چکی ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو جانا ہے انڈ میں انڈ والا اپشن آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو جانا ہے یہاں پر گارڈن والا جوپشن ہے اس پر آپ کلک کریں گے تو اس میں اس طرح سے کلر آ جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت سارے کلر ہیں آپ ان کو اس طرح سے ارجائشٹک کر سکتے ہیں جس طرح آپ رکھنا چاہیں آپ اس طرح سے ان میں کلر لگا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور بھی کرے تو اس طرح سے آپ ان کو باری باری سے اور بھی سیلیکٹ کر کے ان میں کلر آپ ڈال سکتے ہیں آپ کو end میں جانا ہے اور garden والا جو option اس پر آپ کو simply click کر دینا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر اس نے اور بھی color لے لئے ہیں اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ صحیح کا جو نشان ہے simply اس پر click کر دینا ہے اور جانا ہے آپ کو یہاں پر یہ والا جو option ہے آپ کو اس پر click کرنا ہے click کرنے کے بعد select کا جو option اس پر آپ کو simply click کر دینا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ نے یہاں پر کلک کیا تھا پلس کا آئیکن لانے کے لئے اس پر آپ دو مرتبہ کلک کریں گے تو یہ نورمل ہو جائے گا اور اس کو تھوڑا جوم کریں گے تو یہاں پر یہ جو گلاب والا بنا ہوا ہے اس پر آپ کلک کریں گے اور یہاں پر جائیں گے آپ اینڈ والے اپشن میں جانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک کلر والا اپشن بنا ہوا ہے آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کلر آ چکے ہیں آپ ان میں سے اپنی مرضی سے کوئی بھی کلر لگا سکتے ہیں آپ نے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کلر ہو چکا ہے میں پھر سے دوسری والے پر کلک کروں گا اینڈ میں جاؤں گا اور یہاں سے بھی اس میں کوئی کلر ایک لگا لوں گا اب وہ کلر لگا سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے یہاں پر بھی کلر ہو چکا ہے اب ہمارے پاس بچے ہیں یہ والے اوپشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جو گلاب یہ ہم نے یہ والے فول لگائے تھے یہ والے ہمارے پاس بچے ہیں ہم ان کو اس طرح سے ہی سیلیکٹ کریں گے یہ والا جو اپشنیں اس پر ایک مرتبہ کلک کریں گے تو پلس کا آئیکن بن جائے گا پلس آئیکن آنے سے یہ ہوتا ہے کہ سب کو آپ ایک بار میں ہی اس طرح سے ان پر کلک کر کے سیلیکٹ کر سکتے ہیں الگ الگ سے چلیے میں ان کو اس طرح سے سیلیکٹ کر لیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ سیلیکٹ ہو چکا ہے اب ان میں کلر کرنے کے لئے سیمپلی اس والے اپشن پر میں کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد میں جاؤں گا یہی پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا جو اپشنیں اس میں اگر آپ کلک کریں گے تو آپ ایک ہی کلر سب میں لگا سکتے ہیں اگر آپ الگ الگ کلر چاہتے ہیں تو آپ اس پر کلک کریں گے میں نے اس پر کلک کیا اور یہاں سے اس طرح سے میں کوئی بھی کلر ایک ان میں رکھ سکتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت سارے کلر ہیں آپ اس موڈ کو اس طرح سے یوز کر کے ان میں الگ الگ کلر لگا سکتے ہیں صحیح کا جو نشان اس پر آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد اس کو ڈی سیلیکٹ کر دیں گے اس پر آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد ڈی سیلیکٹ اس کو بھی آپ کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ کچھ اس طرح سے ہو چکا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے یہ ہمارا جو آر بچا ہوا ہے آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اس سے پہلے آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہے یا آپ اس پر کلک رہنے دیں یہاں سے آپ سیلیکٹ کر لیں یہاں پر سیلیکٹ ہو چکا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ جانا ہے آپ کو ایف ایکس میں ایف ایکس میں جانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرا کلک ہے اور یہاں پر مجھے کلک کرنا ہے دوبارہ سے اس پر کلک کرنے کے بعد اس طرح سے دانے بن کر کے اس میں آ جائیں گے آپ کو اس طرح سے دو تین مرتبہ لگا دینا ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر اس میں دانے دانے سے بن کر کے آ جائیں گے اور ہمارا فاؤنٹ بھی جو ہے وہ بہت خوبصورت لگنے لگے گا اب ہمارے پاس یہ والے جو بچے ہیں ہم کو ان میں بھی کلر کرنا ہے اس کے لئے آپ کو یہاں پر پہلے ڈی سیلیکٹ کر دینا ہے اب آپ ان کو یہاں سے اس طرح سے چوز کریں گے یعنی کہ ان کو آپ سیلیکٹ کریں گے اور جائیں گے آپ اینڈ والے اپشن میں ہی اینڈ والے اپشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا ہے اس پر جانے کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں گے FILL ENDSRO کے یہاں سے کلر اور باری باری سے دوسرے بھی کلر آسکتے ہیں آپ کو اس پر کلک کر کے ان میں ایک ہی کلر کو ڈال لینا ہے جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس میں اس طرح سے ریڈ کلر رکھوں گا اب ہمارے پاس یہ ہے پہلے ہم اس کو ڈی سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم سیلیکٹ کرتے ہیں اس طرح سے اور اس میں بھی ایک کلر ہم کو ڈال لیتے ہیں آپ کو جو اچھا لگے وہ کلر آپ ڈال سکتے ہیں اب آپ کو جانا ہے یہاں پر جانے کے بعد آپ کیا کریں گے پلس کا جو آئیکن ہے اس پر آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر فوٹو لیئر والا جو اپشن ہے اس پر آپ کو کلک کرنا ہے فوٹو لیبریری پر کلک کرنا ہے اب اس میں جو پینجی میں یوز کروں گا اس کا بھی لنک ہے ڈسکرپشن میں آپ اسے بھی جا کر کے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا چلیے وہ میں لے کر کے آ جاتا ہوں اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس یہ والی پینجی ہے اس کا بھی لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے میں اس کو یہاں سے اس طرح سے لے کر کے آ جاؤں گا اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ اس طرح سے آ چکا ہے میں اس کو چھوٹا کروں گا اور اس طرح سے یہ جو ہم نے بیچ میں فول بنائے تھے میں ان کو اس طرح سے جوم کر کے ان پر اس طرح سے بیچ میں سیٹ کر دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ سیٹ ہو چکا ہے اور صحیح کا جو نشان اس پر سیمپلی کلک کر دوں گا پھر سے آپ کو دوبارہ سے یہی پر جانا ہے یہ والا جو اپشن ہے جانے کے بعد آپ کو پلس پر کلک کرنا ہے فوٹو لیئر پر آپ کو کلک کرنا ہے اور یہاں سے پھر سے آپ کو لے کر کے وہ آ جانے ہے ڈاؤنلوڈ کے فولڈر میں آپ کو وہ سب سے نیچے ملے گی چلیے میں ان کو باری باری سے اس طرح سے ایڈ کر لیتا ہوں آپ ان کو چھوٹی کر کے جس طرح سے آپ چاہے اس طرح سے لگا سکتے ہیں چلیے میں ان کو بھی اس طرح سے یہاں پر اس طرح سے یہ سیٹ کر لیتا ہوں چلیے ان کو میں چاروں کو لے کر کے اس طرح سے لگا دوں گا اس کے بعد بتاتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کا ہمارا فونٹو جو ہے وہ ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے یہاں پر میں نے یہ لیئر آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی ساری لیئر یہ اس بات کی ہے یہاں پر جو ان میں بیچ میں روشنی لگائی گئی ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں پر جو سب سے نیچے کی لیئر تھی آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اور اس کی ڈبلیگیٹ لیئر ایک بنا لینی ہے آپ چاہے تو بنا سکتے ہیں ورنہ آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں ڈبلیگیٹ لیئر سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو فاؤنٹے اس میں اور بھی اچھی فینشنگ آ جاتی ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو ہمارا فوٹو ہے جو سب سے نیچے کا اگر آپ اس کو بلر کرنا جاتے ہیں تو آپ اس پر سیمپلی کلک کریں گے اور یہاں سے آپ ایف ایکس میں کلک کریں گے اور بیسک والی اپشن پر کلک کر کے آپ دیکھیں گے یہاں پر ایک بلر والی اپشن ہے آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے اور اس کا سائز جو ہے وہ اس طرح سے بڑھا دیں گے تو آپ دیکھیں گے ہمارا فاؤنٹ کتنا کول لگ رہا ہے تو اب اس کو سیو کیسے کریں گے سیو کرنے کے لیے دوستو تو سیمپلی آپ کو دن والی اپشن پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر ایک سیو والی اپشن ہے آپ کو سیمپلی اس پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ بیک لے کر کے آ جائے گا پھر آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد سیوٹو گیلی آپ کو کرنا ہے اور ایک مرتبہ فوٹو پر آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد اوکے آپ اس کو جیسے ہی کریں گے تو یہ آپ کی گیلی میں سیو ہو جاتا ہے تو دوستو کیسے لگی آج کی ویڈیو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو چلیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں